یہ ہے نیکی عمل صالح اور دین تقاضی اور ان نعمتوں کو غلط استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف استعمال کرنا بہت بڑی ناشکری بھی ہے اور اسی کا نام گناہ ہے گناہ کی حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہی ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کو انسان غلط استعمال کرے اللہ جللہ جلالہ کی نافرمانی میں استعمال کرے اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان میں استعمال کرے یہ ہے گناہ تو ہم لوگ جو یہاں پر جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے سبھی ایسے ہوں گے یقیناً جو الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں روزیں رکھتے ہیں جن پر زکاة فرض ہے وہ زکاة بھی دیتے ہوں گے عمرے کا شوق ہوتا ہے عمرے بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بھی توفیق ہو جاتی ہے تلاوت قرآن مجید کی بھی توفیق ہو جاتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائے تو بہت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کی توفیق کے بغیر کوئی کام نیک کام نہیں ہو سکتا اللہم لولا انت محتدین ولا تصدقنا ولا صلینا اے اللہ آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم نہ نماز پڑھ سکتے نہ صدقہ دے سکتے نہ روزے رکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر شکر ادا کرنا چاہیے جیسی کیسی بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں یہ نعمت ہے اس لیے اس مجلس میں شرقہ کو اس بات کی دعوت دینا کہ نماز پڑھا کرو الحمدللہ پڑھتے ہیں پہلے سے لیکن جو چیز خطرناک ہے وہ ہے گناہ اللہ تعالیٰ میں حفظ رہے ہیں خطرناک چیز گناہ ہے اچھے خاصے نمازی صفحے اول کے پابند اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اپنی سکل و صورت سے لے کر اپنے اعمال و افعال تک سب میں نیک نظر آنے والے اگر اپنا گریبان میں مو ڈال کر دیکھیں تو گناہوں سے بچنا ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کتنے گناہ ہیں جس میں جان بوجھ کر مبتلا ہو جاتی ہے کتنے گناہ ایسے ہیں جو بے شعوری کے ساتھ یعنی جان بوجھ کر نہیں لیکن اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے مجبور ہو کر انجام دے جاتے ہیں تو ہمیں زیادہ فکر اس کی کر جائے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا عابد اور پریزگار ہو عابد اور ذاہد ہو کہ اس کی کوئی نماز نہ چھوٹی ہو فرض نماز اور وہ گناہوں سے بچ کر رہا ہو زندگی اس نے گناہوں سے بچ کر گزاری ہو چاہے نفل نماز ایک بھی نہ پڑی ہو تحجد ایک مرتبہ نہ پڑا ہو کوئی نفلی نماز نہ پڑی ہو کوئی نفلی ذکر نہ کیا ہو کوئی نفلی تلاوت نہ کی ہو اور لیکن گناہ سے بچ گیا زندگی گناہ سے بچ کر گزار دی انشاءاللہ وہ جنت الفردوس کا مستحق ہوگا باوجودے کے اس نے کوئی نفلی نماز نہیں پڑی کوئی نفلی عمل نہیں کیا لیکن گناہ سے بچ گیا تو عزت اللہ کے ہاں وہ جنت میں داخل ہوگا ہے اور اگر ایک شخص ہے کہ جو نفلیں بہت پڑی تحجد گزار ہے اور تلاوت کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے اور سارے دین کے کام انجام دیتا ہے لیکن گناہوں میں مبتلا ہے وہ آنکھ کا گناہ ہو وہ زبان کا گناہ ہو وہ کان کا گناہ ہو وہ معاملات کا گناہ ہو وہ معاشرت کا گناہ ہو وہ اخلاق کا گناہ ہو اس میں اگر مبتلا ہے تو باوجود ان ساری نفلوں کے اور باوجود ان سارے اذکار کے اور باوجود ان ساری عبادتوں کے اللہ تعالیٰ کیا پکڑا جائے گا تو گناہ اتنی خطرناک چیز اور اس کی قسمیں گناہ کی قسمیں بھی بہت ساری ہیں اور حاصل ان کا وہی ہے جو میں ارز کر رہا ہوں کہ اللہ جللہ جلالہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کرنا اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لے وہ نیکی ہے وہ ثواب ہے وہ عجر ہے وہ جنت کا موجب ہے اب آس طور پر میں جس پر بہت زیادہ زور دیتا ہوں وہ دو ہماری نعمتوں کے دو غلط استعمال ہیں جو بہت زیادہ عام ہیں اچھے خاصے نیک لوگوں کے اندر ایک آنکھ کا گناہ اور ایک زبان کا گناہ یہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں اور اس میں اچھے اچھے تحجد گدار لوگ مبتلا ہیں آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمت اتنی بڑی نعمت اتنی عظیم نعمت جس کا آدمی ساری زندگی سجدے میں گدار دیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا مفت مل گئی ہے بغیر کسی محنت کے مل گئی ہے اس واسطے اس کے قدر نہیں اور اس کی عظمت کا احساس نہیں کسی دن اگر اچھے بھلے آدمی کو کسی وقت اچانک چند لمحوں کے لیے بھی اس کی بینائی چلی جائے تو وہ اپنی ساری دولت خرج کرنے کو تیار ہو جائے گا کہ کسی طرح یہ میری بینائی واپس آ جائے اللہ تعالی نے مفت دے رکھی وہ دی ہے اس کام کے لیے کہ اس نگاہ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق اطاف ہوا ہے اس بیان کا اگر احساس جلد نشر کر دیا جائے شکریہ